اروج کو زوال میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اروج کو زوال نہیں ہوتا اروج کو اگر زوال آئے نا تو میری زندگی میں چھ دفعہ جو ہے نا مجھ پہ زوال آئے اور اللہ تعالی نے ہمیشہ اس سے بڑھ کر اروج ہوں جو دی ہے اگر زندگی میں کبھی غرور کو پر زوال آئے گا نا تو کبھی بھی دوبارہ اروج نہیں آتا اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کے اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں پراپٹی ٹائکون ہے اور بہت بڑا وہ یعنی کہ لینڈ لارڈ اور پاکستان کا امیر ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ملک ریاض جو ہے نا انہوں نے کسی بہت بڑے فنکشن کے لیے پاکستان کی بہت بڑی ایک کیٹرنگ ہے اس کا نام مہتر ہی نہیں لوں گا کہ کسی کی تدلیل نہ ہو اس کیٹرنگ کو آرڈر دیا ہوا تھا کہ اس فنکشن کے اوپر جتنے بھی پیسے لگیں گے نا وہ پیسے آپ نے مجھ سے لینے ہیں آرڈر لگ گیا اب آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک اجتماع تھا یا ایک جلوس تھا یا اسے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ اسلام آباد کے ایریے میں تھا وہاں پر جو ہے نا تقریباً ایک دن کا بجٹ جو ہے نا اس کیٹرنگ والوں کا وہ بیس تیس پینتیس لاکھ روے بنتا تھا اب ہفتہ بار جو ہے نا وہ انہوں نے پیمنٹ لینے ہی ہوتی تھی ہفتے کے بعد جو ہے نا ان کا بندہ جو ہے ایک نمائندہ یہاں ان کا منیجر جو تھا اس کیٹرنگ کا وہ پیسے لینے کے لئے جو نے ملک ریاض کے گھر بہریہ ٹاؤن جاتا ہے جب وہ بہریہ ٹاؤن جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا ایک کاؤنٹر جو ہے نا بنا ہوا تھا اس کاؤنٹر پہ جو ہے نا پیمٹ کا جو ہے لیندین کیا جاتا تھا ناظرین جب وہ بندہ پیسے لینے کے لیے کیش کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے نا تو اس کو ریسیپشن والے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی آپ انتظار کریں وہ مینیجر جو ہوتا ہے انتظار کرتا ہے اور کافی دیر انتظار کے بعد کوئی سات آٹھ گھنٹے کے بعد وہ اپنے پیچھے آفیس فون کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے اپنے مالکان کو کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی بندہ مجھے نہیں ملا کسی نے مجھے پیمنٹ نہیں کی مجھے بٹھا دیا ہے اور مجھے کہتے ہیں آپ ویٹ کریں انہوں نے کہا تم واپس آجو تو بندہ واپس چلا گیا اب اگلے دن جو اس کے مالک تھے نا آپ یقین کریں اس کیٹرنگ کے مالک جو ہے نا ان کتنی دنی بڑی دھاڑی ہے اب میں نام کہلوں گا میرا حیرت سارا پاکستان ویسے ہی سمجھ جائے گا انہوں نے جو ہے نا اپنے سٹاف کو یہ کہا کہ یاراج پیسے لین میں جا مانگا وہ چلے گئے پیسے لینے کے لیے اب اسی طرح روٹین میں وہ جاتے ہیں جا کر بتاتے ہیں کہ میں فلاں کیٹرنگ سے ہوں اور ہمارا جو بل ہے نا وہ دو کروڑ اور تیس لاکھ روپے کے قریب بناو ہے ہفتے کا تو ہمیں ہمارا بل دیں ورنہ ہم کل سے وہاں پہ کھانا بیجنا بند کر دیں گے اب اتنی بات سن کر جو ہے نا وہ ان کا جو کاؤنٹر پہ بیٹھا بندہ تو وہ بھی تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پاورفل ہوگا جو اتنا بڑا ڈیالاغ بول رہے ہیں کہ جی ہم کھانا بند کر دیں گے اس سے کہا جی آپ کو مسئلہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کل ہمارا ملازم آیا ہے تو اس سے آگا جو ہے نا یہاں پہ انتظار کیا ہے سارا دن آپ نے اسے بٹھائے رکھا ہے اور رات کو جاتے وقت اس کو ایک پوٹی کوڑی نہیں دی بلکہ ملک ریاض صاحب کی فیملی کے کسی میمبر نے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا تو لہادہ جا گا ان کو کہیں ہم نے بل لینے ہم یہاں پر کوئی نا مجرے کے پیسے لینے نہیں ہے کوئی اس طرح کا بہتہ لفظ اس نے کہہ دیا اور ساتھ اسے یہ کہا کہ جا کے میرا ایسی پیغام دے دو وہ جو کاؤنٹر پر بیٹھا بندہ تھا نا اس نے اس بندے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایسی جا کے بتا دوں اس نے کہا جی ایسی جا کے بتا دو ڈیفنیلی وہ اوپر گیا اسے جا کے جو ہے نا ملک ریاض کی فیملی کو بتا دیا کہ جی نیچے ایک بندہ آیا ہے اور وہ فران کیٹرنگ کا مالک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کل ہمارے بندوں کی تضلیل کیا ہے ایک میرے بندے کو نا اور اسے بٹھا بٹھا گیا آپ نے جائے پیسے نہیں دیے جبکہ ہمارا دو کروڑ اور تیس لاکھ روے کا تقریباً بل ہے ہمیں وہ کلیر کریں ورنہ ہم نے وہاں پر جو ہے نا کھانا بھیجنا بند کر دینا ہے اب ملک ریاض کی جو بیٹی زینہ وہ نیچے آتی ہیں وہ آ کر جو ہے نا سب سے پہلے اس بندے کو کہتی ہیں کہ اس شخص کو اندر بھیجو جس نے یہ ڈیالاک بولا ہے کہ وہ کھانا نہیں بھیجے گا ظاہر ہے کہ وہ اس کو بندے کو اشارہ کرتے ہیں وہ اندر جاتا ہے اب اس کیتنی تنی بڑی داڑی تھی اور اندر جا کے جب کھڑا ہوتا ہے نا میٹم کے سامنے تو میٹم اس کو کہتی ہے وے پاپا پہلے صدہ ہو کے کھلو جس طرح میرے پیوزہ ڈیش کھلوندہ ہے یعنی اس عورت کے الفاظ تھے آپ اندادہ لگائیں گے یہ وہ لفظ ہے جو میں سکرین پہ نہیں کہہ سکتا تو آپ سمجھ کیوں گے کہ اس عورت کا غرور اور تکبر کتنا تھا کہ وہ اتنی بڑی داڑی والے شخص کو جو ہے نا کس لہجے کے ساتھ اور کس چیز کی جو ہے نا اس کو مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سیدھا ہو کے کھڑے ہو جاؤ بندہ وہ گھبر آ گیا اس طرح اپنے ملازوں کو کہا ہے کہ اس کو پیسے دو وہ چیک لیا ہے کہ میڈم آپ سائن کر دو اس نے کہا نہیں اس کے پیسے اس کو کیش دو اس کے منیجر نے لاکر پانچ بائیں لاکی کاپیاں جو ہے میڈم کو پکڑائیں اس میڈم نے جو پیسے دینا پکڑ کر اس مولوی کے موں پہ مارے آپ یقین کریں وہ بچارہ جو ہے نا زمین سے کاپیاں اکٹھی کرتا رہا یعنی اس نے اس کو اس کی اوقات دکھائی کہ تم اگر کتنے بھی بڑے لینڈ لارڈ ہو لیکن ہمارے پاؤں کے نیچے ہو یہ اس عورت کے غرور اور تکبر کا حال تھا یہ واقعہ ہے میں نے جین افراد سے سنا ہوئے نا میرے بڑے خاص تعلق ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات بڑی جنون اور بڑی حقائق پر مبنی ہے میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں اب آپ یہ دیکھیں کہ زوال کس طرح اس بندے پہ ہے اس کی جو گرینڈ حیات جو ہوتل ہے نا بہریہ ٹاؤن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً فائیو سٹار ٹائپ ہوتل تھا اس کو سیل کر دیا گیا ہے گرینڈ حیات مار کی جو ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا کسینو بن رہا تھا جس کو اب بھی اوپن نہیں کیا گیا اس کے اندر ابھی جو سیسری تھی جو اس کے انسٹرومنٹس تھے جو جوہا کھیلنے ماری جو چیزیں تھیں مشینیں وغیرہ تھی وہ لگ رہے تھیں اس کے اندر سویمنگ پول اور بلکل یورپ سٹیل کا وہ بنایا جا رہا تھا اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور ایف بی آر نے ان کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لی ہیں اس کے جو بھی کھاتے تھے جو بھی بینک سٹیٹمنٹس ہی جو بینک اکاؤنٹس کے جو ریکارڈ تھے وہ سب چیزیں ایف بی آر اپنے قبضے میں لے لی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر اتنے طاقتور شخص کو حکومت نے یا اداروں نے ہاتھ ڈالا ہے تو ان کی گریفت کتی طور پر جانا کمزور نہیں ہوگی انہوں نے ہر چیز کا جو ہے پہلے سے حال سوچا ہوگا ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کو چھیڑنے کے بعد قیامت ہی آئے گی یا ان نفسران کے تبادلے کر دیا جائیں گے چونکہ بہت بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں ملک ریاض کے وہ لیفٹ رائٹ ہینڈ ہیں ملک ریاض نے ہمیشہ ہر جو ہے نا سیاسی پارٹی اس کے سربراہ کے ساتھ اپنے میل ملاب بالکل ایسے رکھے ہیں اس کا کبھی کسی پارٹی کے ساتھ جو موجودہ حکومت میں ہوتی اس کے ساتھ تناؤ نہیں آیا ملک ریاض اپنے لیگل بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیشہ بڑے سے بڑے طاقتوروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے اس بندے کا کام یہ ہے کہ غریبوں کی پروپٹی کو ہوتی آتا ہے یہ لوگوں کی ریجسٹریاں کبزے میں لے لیتا ہے زبر کسی سائننگ اٹھے لگواتا ہے پھر بعد میں ان کی پروپٹیز کے اوپر بزنس ٹائکون بن کر جو ہے نا ایک بہت بڑے پلاز اور شاپنگ مال اور گھر بنا کر لوگوں کو سیل کرتا ہے یہ اس بندے کا آج کا کام نہیں یہ اس کا سالوں سے متیرا تھا اس بندے کے تیس اور پینتیس سال کے اگر ماضی کو اگر آپ ٹٹول لیں اور آپ اس کو سٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ بندہ کہاں پہ رہتا تھا اس کا کیا لائف سٹائل تھا اور آج یہ کیسے بزنس ٹائکون بن گئے ناظرین آپ یقین کریں میں نے پروگرم کیا ہے میں نے کئی نام نے حادثہ آفی جن کے موں میں کالے کی ہیں میں نے ان کو زلیل کیا ہے میں نے ان کو جو ہے نا ان کی اوقات دکھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے اس پروگرم کو اتنا پسند کیا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں حقائق سے آگاہی دے سکوں کیونکہ ایسی باتیں کوئی میڈیا والا آپ نہیں آپ سے کر سکتا اس کی وجہ انہوں نے پیسے لے گا اپنا موں بند کیا ہوتا ہے اور میں انشاءاللہ جب تک اس پلیٹ فارم پر کام کروں گا یہ میرا آپ سے بات ہے کہ نہ میں کبھی لفافہ لوں گا بلکہ مجھے لفافہ دینے والا جو ہوگا نا وہ بڑا ہی کو دل گرتے والا ہوگا جو اتنی حمد کرے گا کہ مجھ سے ایسی بات کر لے کیونکہ نہ میرا ماضی اس طرح ہے نہ میرا حال اس طرح گا ہے اور نہ ہی میں اپنے مستقبل کو اس طرح کا اداگی کرنا چاہتا ہوں میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ پروگرم کے مطلق کسی بھی ایسی بات کو شیئر کرنا چاہیں جو لوگوں کے لیے بڑی معلوم آتی ہو یا کوئی ایسی بات جو میرے پروگرم میں سیاہ کو سبات سے ہٹ کرو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا پروگرم کے بارے میں اپنی مصبت اور منفی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں اور میں ہر ممکن کوشش کر کے جائے نا آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا ڈھیڑ سرا خیار اکھا کریں پاکستان زندہ بات موسیقی